سال 1971 میں مشرقی پاکستان میں فوج کی جانب سے ہتھیار ڈالنے اور ملک کے ٹوٹنے کی تحقیقات کیلئے بنائے گئے حمود الرحمان کمیشن انکوائری کی رپورٹ میں سینگرو گواہان کے دعوے کی روشنی میں انکشاف کیا گیا تھا کہ سینئر فوجی افسران کی خوادین اور شراب کی حوض اور زمینوں اور گروہ کی لالوز نے نا صرف ان میں لڑنے کے جذوے کو مار دیا تھا بلکہ اس کے باعث انہوں نے جنگ کی کامیابی کے لیے درکار پیشاورانہ احلیت کو بھی کھو دیا کمیشن کی رائے میں اعلیٰ فوجی افسران کے خلاف گواہان کی جانب سے آئیت ان نظامات میں بہت زیادہ وزن تھا آئیے سب سے پہلے آپ کو اس کمیشن کا پسے منظر بتاتے ہیں 1971 میں مشرقی پاکستان میں پاک فوج کے سرینڈر اور شکست کے ساتھ پاکستان ٹوٹ گیا تھا پاکستان کی اس شکست کی وجوہات کو جاننے کے لیے 1971 میں ملک کے پہلے سیبلین مارشلہ ایڈمنسٹریٹر سلفکار علی قٹو نے اس وقت کے چیف جسٹس حمید الرحمان کی سربراہی میں انکوائری کمیشن تشکیل دی دیا اس کمیشن نے مشرقی پاکستان میں پاک فوج کی شکست اور شرمناک سرینڈر کی وجوہات تلاش کی تھی اور انہیں رپورٹ کی شکل میں اس وقت کی حکومت کو جمع کرایا تھا حمید الرحمان کمیشن نے تحقیقات کے دوران دو سو سے سائد گواہان کے بیانات اور شہادتوں کو پلم بن کیا تھا حمید الرحمان کمیشن نے دو مرحلوں میں تحقیقات کی تھی کمیشن نے پہلے مرحلے میں تحقیقات کے بعد جولائی 1972 میں رپورٹ جمع کرائی پہلے مرحلے کے دوران کمیشن کو جنگی قیدیوں تک پسائی نہیں تھی اس لیے جب جنگی قیدیوں کو ملک واپس لائے گیا تو تحقیقات کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا جس میں قید سے رہائی پانے والے گواہات کے بیانات اور شہادتیں ریکارڈ کی گئی کمیشن نے دوسرے مرحلے کی تحقیقات کے بعد 1974 میں رپورٹ جمع کرائی تھی حمید الرحمان کمیشن رپورٹ پہ 1971 کی جنگ میں پاکستان کی شکست کی وجوہات کے اخلاقی پہلیوں کو بھی زیر غور لایا گیا تھا کیونکہ یہ پاکستان ٹوٹنے کی وجوہات کی بنیاد بنی تھی ملک ٹوٹنے اور جنگ ہارنے کی اخلاقی وجوہات بیان کرنے کے جواز سے متعلق کمیشن کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ جنگ ہارنے کی اخلاقی وجوہات کو بیان کرنا اس کے لیے ضروری تھا کیونکہ کمیشن کے سامنے پیش ہونے والے بہت سے محضرت گواہان جن میں ذمہ دار صفل افسران بھی شامل تھے کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ مارشلاللہ فرائز کی انجام دہی میں ہونے والی کرپشن عورتوں اور شراب کی حوض زمین اور گروہ کے لالش کے باعث بہت سے سینئر افسران میں لڑنے کا جذبہ ہی کھو دیا تھا اور جنگ کی انجام دہی کے لیے اہم فیصلے کرنے کے لیے درکار پیشہ ورانہ اہلیت سے بھی ہاتھ دو بیٹھے تھے رپورٹ میں کہا گیا کہ کمیشن کے سامنے پیش کیے جانے والے شواہد کے تجزیر کے بعد ہم اس نتیجے پر مہنچیں کہ مسلحہ افواج کی سینئر رینکز میں اخلاحی کی گراوٹ کا عمل انیس سو اٹاون میں اس وقت حرکت میں آیا جب یہ افسران مارشلاللہ فرائز میں ملوث ہوئے اور جب نائنٹین سکسی نائن میں جنرل یحیاء خان نے ایک اور مارشلاللہ نافذ کیا تو مسلحہ افواج کی سینئر رینکز میں اس طرح کے رجانات اور رہبت نے مزید شدت اختیار کی کمیشن کی رپورٹ میں ایک اور خوفناک انکشاف بھی کیا گیا کمیشن کی رپورٹ میں مزید لکھا گیا کہ گواہان کی جانب سے آئیت شدہ ان نظامات میں وزن ہے کہ سینئر فوجی افسران کی ایک بڑی تعداد نہ صرف وسیع پیمانے پر زمینوں اور گروہ کے حصول اور دیگر کاروباری سرگرمیوں میں ملوثتی بلکہ ان افسران نے انتہائی غیر اخلاقی اور آیاشانہ طرزی زندگی اختیار کی تھی جس سے ان کی پیشہ ورائنہ صلاحیت شدید متاثر ہوئیں اس کمیشن کی رپورٹ میں انیس سو اکتر کی جنگ میں ڈیوٹی دینے والے سینئر فوجی افسران کا ایک اکر کے ذکر بھی موجود ہے آئیے ان کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتاتے ہیں کرپشن رپورٹ میں انیس سو اکتر کی جنگ میں ایسٹرن کمانڈ کے کمانڈر لیفٹرنٹ جنرل اے اے کے نیازی کی مبینہ اینا ایاشیوں اور کرپشن سے متعلق بھی زندگی انکشافات کیے گئے ہیں اس حوالی سے رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایسٹرن کمانڈر کے کمانڈر جنرل نیازی پر اعظام تھا کہ جب وہ جیو سی سیال کوٹ تھے تو مارشلالہ کیسس کو ہنڈر کرنے کی عمل میں خوب پیسہ بنا رہے تھے رپورٹ میں جنرل نیازی سے متعلق مزید لکھا گیا ہے کہ جب انہیں لاہور میں مارشلالہ ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا تو تب بھی ان پر ایسی ہی سکرمیوں میں لبس ہونے کا الزام تھا لیفٹرنر جنرل نیازی پر آئید الزامات کے حوالے سے محمود الرحمن کمیشن میں مزید بتایا گیا ہے کہ ان کے گلبرگ لاہور کی خاتون سیدہ بخاری کے ساتھ کریتے تعلقات تھے رپورٹ کے مطابق سیدہ بخاری نامی خاتون سینوریٹا ہون کے نام سے ایک پراتل یعنی چکلہ چلا رہی تھی اور چکلہ چلانے کے ساتھ ساتھ جنرل نیازی کے لیے مبینہ طور پر رشوت کی وصولی اور امور کی انجام رہی کے لیے ایک ڈاؤٹ کا کردار بھی ادا کر رہی تھی اس رپورٹ کے مطابق مبینہ طور پر جنرل نیازی کے ایک اور خاتون کے ساتھ بھی تعلقات ایدن کا تعلق سیان کھوڑ چیتا اور جس کا نام شمینی فردوس تھا رپورٹ کے مطابق شمینی فردوس نامی یہ خاتون بھی لاہور کے سیدہ مخاری والا ٹاؤٹ کا کردار ہی ادا کر رہی تھی رپورٹ کے مطابق ایسٹرنگ کمانڈ کے سربراہ جنرل اے اے کے نیازی پر الزام تھا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں قیام کے دوران بری شہریت کے حامل خواتین کے ساتھ تعلقات کے باعث ناخوشکوار شہرت حاصل کر لی تھی اور وہ رات پر ایسی جگہوں پر موجود ہوتے تھے اس کے علاوہ ان کی کمانڈ کے جنرل افزاران بھی ایسی جگہوں پر بہت زیادہ پائے جاتے تھے رپورٹ کے مطابق جنرل نیازی پر مشرقی پاکستان سے پاکستان پان کی سمگلنگ میں ملوث ہونے کا الزام بھی لگایا گیا تھا اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق مشرقی پاکستان میں سرنڈر کی وجوہات جانے کے لیے تحقیقات کے دوسرے مرحلے میں جنرل نیازی کے سیکس وار اور پان کی سمگلنگ میں ملوث ہونے کے تباہ کن شواہد ریکارڈ پر آئے رپورٹ کے دوسرے مرحلے یہ انویسٹگیشن کے دوران بے شمار سبل اور ملیٹری افزاران میں جنرل نیازی کے خلاف گواہی دی ان میں لیفٹرینٹ کرنل سے لے کے برگیڈر اور ڈی آئی جی سے لے کے ڈی آئی جی تک کے رینگ کے افزاران شامل تھے